دے رہتا ہوں نحج البلاغہ سب سے معتبر کتاب ہے نحج البلاغہ جس میں حضرت علی کے خط حضرت علی کے خطبے حضرت علی کی تقریریں حضرت علی کے خطوط اس نحج البلاغت میں درج ہیں اس نحج البلاغت میں حضرت علی نے اپنے گورنروں کو جو خط لکھا تھا جب لوگ حضرت معاویہ کے متعلق کچھ باتیں کرنے لگ گئے جنگ ہونے کے بعد حضرت علی نے اس میں لکھا سب اس کا ترجمہ تو کرو اِنَّا رَبَّنَا واحدٌ وَإِنَّ دِيْنَا واحدٌ وَإِنَّ دَعْوَطَنَا فِلْ إِسْلَمِ وَاحِدَتٌ میرا اور معاویہ کا رب ایک ہے میرا اور معاویہ کا دین ایک ہے میرا اور معاویہ کا نبی ایک ہے آگے سن سکتے ہو تو سنو اور یہاں لکھ کے لے جاؤ معاویہ پہ تبرہ کرتے رہتے ہو معاویہ تو گالیاں نکالتے رہتے ہو حضرت علی نے اس خط میں لکھا لا نستزیدهم فیل ایمان ولا يستزیدوننا ایمان میں میں معاویہ سے بڑھ کے نہیں اور معاویہ مجھ سے بڑھ کر نہیں اپنے جیسا مومن مانا یا نہیں مانا حضرت علی نے حضرت معاویہ کو اپنے جیسا مومن مانا کوئی مذہبی اختلاف نہیں تھا کہ ساس عثمان پہ جھگڑا ہو گیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئے مسلمانوں کی قوت کمزور ہو گئی اتفاق اتحاد نہ رہا فتوحات کا راستہ رک گیا چنانچہ حضرت علی کی جماعت کے ایک آدمی نے جس کا نام ہے عبد الرحمن اس نے حضرت علی پر حملہ کیا اور مسجد کی طرف جب صبح کی نماز پڑھانے تشریف لا رہے تھے تو حضرت علی کو اس نے کیا کر دیا شہید کر دیا حضرت علی جب شہید ہوئے زخمی ہوئے تو حضرت علی سے پوچھا گیا آپ کے باپ آپ کے بیٹے حسن کو خلیفہ بنا لیں تو حضرت علی نے فرمایا نہ میں کہتا ہوں نہ منع کرتا ہوں کیا ثابت ہو رہا ہے اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے مرضی ثابت ہو رہی ہے نہ میں کہتا ہوں نہ میں منع کرتا ہوں حضرت علی شہید ہو گئے اور ان کے لائق فرزند حضرت حسن خلافت پہ فائز ہو گئے رضی اللہ تعالی حضرت حسن اپنے والد صاحب کو مشرع دیا کرتے تھے بابا اے جنا سن لپیٹ لیا تے ساڈیا سے پاسے جال بون لیا اے بندے صحیح میں نے پنجابی میں جملہ کہا آئی ہاں ہمارے ہاں خیبر پختون خواہ سے بھی دوست آئیں تو وہ پنجابی نہیں سمجھیں گے اے بھئی ولیٹ لیا وہ نہیں سمجھیں گے تو مجھے اس پنجابی لیکن میں پنجابی کا ٹیچ ضرور دیتا ہوں اس کا میں ترجمہ کرتا چلوں ہمیں انہوں نے لپیٹ لیا جال بون دیا انہوں نے یہ بندے صحیح نہیں ان سے دامن چھڑائیے لیکن انہوں نے حضرت علی کو اس طرح لپیٹا کہ کوئی بات بنتی نہیں تھی حضرت حسن نے چھ مہینے کے بعد محسوس کیا کہ یہ سارے غدار ہیں بے وفا ہیں مجھے کہتے ہیں معاویہ سے جنگ کرنی ہے لڑائی کرنی ہے فوج کشی کرنی ہے میں نے کہا تیاری کرو تو حضرت معاویہ کو خات لکھا کہ ہم حسن کو گرفتار کر کے پیش کر دیں تو کیا ملے گا حضرت حسن کو اطلاع پہنچی میرے ساتھ وفاداری کا آدھ اور حضرت معاویہ کو خات میری گرفتاری کا حضرت حسن نے حضرت معاویہ کو پیغام بھیجا کہ میں آپ سے سلو کرنا چاہتا ہوں حضرت حسن نے پیغام بھیجا کس شرط پہ سلو کرنا چاہتے ہو میرے نبی کے نواسے نے کہا اپنے حصے کی خلافت بھی تیرے سپرد کرنا چاہتا ہوں لوگو میں معاویہ کا بڑا وکیل ہوں میں نے وقالت کی حضرت معاویہ کی ان کی دامن کی طرف آنے والے ایک ایک چھینٹے کو میں نے وہاں پڑھنے نہیں دیا دور اٹھایا اور لوگوں نے بھی بڑا کام کیا ہمارے حویلیاں ایبت آباد میں پروفیسر قاضی طاہر الحاشمی ہے انہوں نے حضرت معاویہ پہ کتاب لکھی اور حضرت معاویہ پہ ہونے والے سو اعتراضوں کے جواب دیئے سو اعتراض بڑا لوگوں نے کام کیا پہلے دو بندی اور الادیس کیا کرتے تھے انہوں نے شکر کرو بریلوی بھی ٹرپین انہوں نے بھی کچھ ہوش آئیے بھئی صحابہ ہمارے بھی کچھ لگتے ہیں انہوں نے بھی ایک کردار ادا کیا ہے عظمت صحابہ کے لئے انہوں نے بھی ایک کردار ادا کیا ہے بلکہ ایک بریلوی عالم کی تقریر سن کے تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اس یزید بھی تعریف کیتی ہے میں ایک بریلوی کی لگنتے اس نے کہا جب تک یزید کا دفاع نہیں کریں گے معاویہ کا دامن نہیں بچ سکتا آپ کی مسجد کا خطیب ہو سچی سی بات کرنا دل پہ ہاتھ رکھ کے بولنا آپ کی مسجد کا خطیب ہو عالم ہو شیخ العدیس ہو بزرگ ہو موزز ہو محترم ہو مقرم ہو متقی ہو پریزگار ہو شب زندہ دار ہو تحجد گزار ہو اس کا بیٹا کبوتر باز ہو زانی ہو شرابی ہو اور وہ عالم اپنے بیٹے کو ممبر پہ بٹھائے جمعہ کے دن کہ پتر خطبہ دے جمعہ دا کیا کہو گے اس عالم کو کیا کہو گے اسے کہو گے نا کمبہ پرور ہے دنیا کا بھوکا ہے اولاد کی محبت میں سارا کام کر گیا اگر آج کوئی متقی عالم ممبر پہ اپنے زانی بیٹے کو بٹھاتا ہے تو لوگ اس کو برا بھلا کہتے ہیں اگر جزید ویسا ہوتا جیسے تم کہہ رہے ہو تو معاویہ جیسا صحابی اسے خلافت میں بٹھاتا صحابی نے یہ کام کیوں گیا ان کے لئے تو قرآن کہتا ہے اولائکہ ہم المتقون اولائکہ ہم الصادقون اولائکہ ہم الراشدون میں معاویہ کا وکیل ہوں اور انشاءاللہ وقالت کرنی ہے قیامت کے دن سیدنا معاویہ ہمیں اپنے گلے سے لگا لیں کہ یہ ہمارا وکیل تھا لیکن سچی بات یہ ہے میں معاویہ کی بڑی تعریف کرتا ہوں عظمتوں کا ذکر کرتا ہوں لیکن سلو کے اس معاملے میں میرے نبی کے نواسے حسن کا جواب ہی کوئی کوئی جواب نہیں واہ حسن خدا دی قسمیں اتھے زکاة کومیٹی دا کوئی ممبر بن جائے او نہیں چھڑتا چھوڑتا ہے کوئی چھوڑتا ہے اقتدار کوئی چھوڑتا ہے گھر آئی حکومت گھر آیا ہوا اقتدار خلافت چپکے سے اٹھا کے معاویہ کی جھولی میں ڈال دی فاطمہ کے جگر بند اللہ تیری قبر پہ کروڑ ہارے ہندے ناظر فرم عیسار ہے اور عیسار کی حد ہو گئی ہے حضرت علی کے اس فرزند نے حد کر دی ہے رضی اللہ تعالی عنہم میں سلو کرنا چاہتا ہوں یہودیوں کی سازشتی پھوڑ دو حضرت علی کے بیٹے کی کوشش تھی جھوڑ دو پھر متحد ہو جاؤ کفر کے سینے پہ مانگ دلو